اسلام علیکم دوستو کے عالم امید ہے امید ہے اب سب خیر و فی اچھے ہوں گے صبح کے ساڑھے پانچ پہ چکے ہیں اور ہم جا رہے ہیں اپنے ہنٹنگ پوائنٹ کی جانب اپنی بائک پہ تو آج ہم کریں گے مرگابی کا شکار جیسا کہ آپ نے تھامنل پہ دیکھ لیا ہوگا تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا جی دوستو ہم ساڑھے چھے بجے قریب تقریبا اپنے ہنٹنگ پوائنٹ پر پہنچ چکے تھے اور شکار کی کلاش میں نکل پڑے تھے بہت دور دیکھا تو مرگابیوں مرگابیوں نظر آئیں بیٹھی ہوئی نا گاس کے اندر پانی کھڑا تھا تو ادھر مرگابیوں بیٹھی ہوئی تھی تو ادھر اس پوائنٹ پر پہنچ گئے دور سے جب دیکھا تو مرگابیہ تھی جب قریب آ کے دیکھا ایک دو دفعہ نظر آئیں لیکن پھر غائب ہو گئی خافی دیر تک ہم وہاں پر بیٹھے رہے دیکھتے رہے کہ کدھر گئی لیکن بہت انتظار کیا نا چاولوں کے اندر یہ منجی کی فصل لگی تھی اس کے اندر بھی پانی کھڑا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر چلی گی تھی نا تو صبح کا ناچتک آ رہی تھی وہ تو وہ اس کے اندر منجی کے اندر چلی گی تھی کافی دیر تک ہم دیکھتے رہے کبھی کھڑے ہو کے دیکھا اوپر رہو کے کامیفلچ ہو گئے تھے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو میں کہ ہم نے میں نے بازوں پہ جو ہے وہ چاول جو تھے منجی گوبان لی تھی سار پہ میں نے جو ہیٹ ہے وہ ڈالی ہی تھی لیکن تاکہ نظر نہ آسکے اڑھے نہ ہو قریب تو پہنچ گئے ہم لیکن پھر وہ کافی دیر تاکہ نظر نہیں آئی تو آخر کار پھر ہم آگئی بڑھے ہمیں کیونکہ نظر نہیں تھی آ رہی تو دیکھتے ہیں پھر آگے کیا کیا ہوتا ہے کافی دیر چلنے کے بعد پانی میں کیچڑ میں چلنے کے بعد حالت بہت بوری ہو چکی تھی لیکن ایک دم سے ہماری قسمت چمکی ہمیں دور بیٹھی دو مرگابیاں نظر آئیں جوڑا تھی وہ نا تو ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی پانی کے اندر ہی تو میں گیا بھائی کو میں نے بڑا بھائی جو انجل ہے اسے کیمرہ پکڑایا اور میں خود چلا گیا گھن لے کے کیمو فلاشتہ فول میں تو دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے نا پہلے بھی بتایا میں نے جو منجی تھی وہ باندھی ہی تھی آپ نے اوپر تاکہ نظر نہ آ سکوں تو بہت آہستہ آہستہ کر کے میں ان کے قریب گیا تاکہ دیکھ کے اڑنا جائیں تو یہاں پہ میں دور ہی بیٹھ گیا تو پہلے میں ان کا محضنہ کرنے لگا کس جگہ پہ بیٹھ کے میں نے ہٹ کروں تو یہ اڑھیں گے نہیں پیلٹ ایگزیکٹ جو ہے نا وہ جا کے ہٹ کرے گا تو میں دور ہی بیٹھ گیا میں آہستہ آہستہ قریب ہوا کیونکہ دور تھی میرے سے وہ کافی دور تھی یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں میں فوکس کر رہا تھا نا سکوپ پہ کن کو نیچے کر کے اندر دیکھ کے تو دو تھی اڑی نہیں ایک کو میں نے ہٹ کیا تو وہ اڑی نہیں چیک ہو گیا اب دیکھ رہے ہیں آخر کار میں اندازہ لگا آکے اگزیکٹ پوزیشن پہ میں نے پیلٹ جا وہ ہٹ کر دیا ایک کو جو ہے وہ لگ گیا جیسے ہی میں نے پیلٹ ہٹ کیا دور سے کہیں سے مرگاپیاں اڑتی ہوئی ہے ہمارے پاس سے گزر گئی جو جن کو میں نے ہٹ کیا وہ بیٹھی رہی وہ نہیں اڑی لیکن دور سے جو آواز آئی گان کی اس کی وجہ سے دور سے اڑکے ہمارے اوپر سے چلی گئی لیکن ایک کو ہٹ ہو جو کر رہا دوسری رہ گئی تھی تو دوسری کو بھی میں نے ہٹ کیا وہ دوسری جتی وہ اس پہلے کے قریب آگئی جس کو میں نے پیلٹ کیا تھا تو اللہ کے شکر سے ہم نے دونوں مرگابیوں کو ہٹ کر دیا تھا اس وقت میری خوشی کی انتہا نہیں تھی اتنا خوش تھا میں تو بھائی بول پڑے آگے سے پھر میں نے انہیں اشارہ کیا کہ دو جو ہے وہ میں نے ایمین پھڑکا دی ایمین لگتا ہے ایک کو لگ گیا ہے نشانہ اب بشکاری صاحب آگئی ہیں دونوں کا لگ گیا ہے ایک منٹ یہ میں آپ ان کے پاس لے رہی کلتا ہوں اے حضافہ ایک منٹ ہے ہم نے بشکاری صاحب ہمارے کافی دور ہیں میں زوم کر کے آپ کو دکھا رہا تھا سلولی سلولی ان کے پاس جا رہے ہیں اب مرغابیاں بھی آئی جا رہی ہیں جائی جا رہی ہیں اور پانے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ شکاری صاحب ہمارے بھو کھڑے ہیں یہ دیکھیں سر یہ سب کو شکار کے لیے کرنا پڑتا ہے مرغابیاں بھو کھڑے ہیں یہ دیکھیں سر یہ دیکھیں سر یہ دیکھیں سر یہ دیکھیں سر یہ سکتے ہیں یہ سکتے ہیں یہ شکاری صاحب مارنے ہیں یہ ہم پہنچ کے پاس آئی دعافہ بھائی کیا مار رہے ہیں یہ دو بڑے مرغابیاں یہ دکھیں ہیں ایک ہی گھر کی دو مارتی ہیں سب سے مشکل مرحلہ آگیا اب نا پانی بہت ٹھنڈا تھا بھائی جان نے کہا کہ آپ نہیں جانا پانی کے اندر لے کے نکال کے لے کے آنے ہیں تو انہوں نے مجھے پانی کے اندر بیج دیا جائیں جی لے کے آئیں ماری بھی آپ نے اور نکال کے بھی آپ ہی لے کے آئیں تو مجبوراں مجھے جانا پڑا تو ٹانگیں بہت ٹھنڈی ہوگی نا تو آخر کار خوشی کی بھی انتہا نہیں تھی اتنا خوش تھا میں تو اسی خوشی میں پانی کے اندر چلا گیا لینے نکال لیں گن بھی ساتھ لے کے چلا گئے ہنٹنگ ایک بہترین گیم ہے مزہ آجاتا ہے ہنٹنگ کرنے کا نا آخر میں جو ہمارے ساتھ ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کا حادثہ نہیں رکے گا ہنسی نہیں رکے گی ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہمارے ساتھ ہوا گیا ساتھ حافظ ہمارے ساتھ کو بھی دیکھا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ موسیقی اس کے بعد کچھ ہی وقت گزرا تو ایک ڈم سے ایک آدمی آیا پتہ چلا کہ وہ وائلڈ لائف پتہ نے کارڈ دکھایا آپ نے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کو بھی پتا تو اسی کے ساتھ مجھے جی دیجئے اجازت اللہ حافظ